بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پانامہ انکشافات کے بعد اب اپوزیشن نے بھی حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی ڈھان لی ہے اور اس حوالے سے شاہ محمود کریشی اور حضب اختلاف کے جو رہنمہ ہیں اپوزیشن لیڈر خوشی چاہ کے مابین ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے اور اس حوالے سے اتفاق کیا گیا ہے کہ پانامہ پیپرز کے انکشافات کے بعد اب حکومت کو ٹاف ٹائم دیا جائے گا اس حوالے سے بڑے پیمانے پر اپوزیشن نے لاحعمل بھی تیار کر لیا ہے پانامہ اعمال کیا منظر عام پر آئے تو بہرہ سیاست پر ایک توفان برپا ہو گیا تیریک انصاف کے شاہ محمود کریشی نے پاکستان پیپرز پارٹی کے شاہ کو فون کھڑکا دیا تیریک انصاف کے شاہ نے پیپرز پارٹی کے شاہ سے کہا کہ شاہ جی بتاؤ تو صحیح پانامہ لیگز کے ایشو پر متحدہ اپوزیشن کا کردار کیسے ادا کریں مشترکہ حکمت عملی طے کرنے کے حوالے سے دونوں شاہوں کے درمیان قومی اسمبلی کے اجلاد سے قبل ملاقات پر اتفاق کر لیا گیا ہے دوسری جانب عمران خان نے کہا ہے کہ ٹیکس ادائیگیوں سے بچنے کے لیے آف شور کمپنیز بنائی جاتی ہیں ریٹائر جج کی سربراہی میں بننے والے کمیشن کو کوئی قبول نہیں کرے گا یہ تنز بھی کیا کہ نیاب الیکشن کمیشن اور ایف آئی اے کو تو روکا جا سکتا ہے لیکن پانامہ لیگز کو ہرگز نہیں حکمران اساسے چھوا کر بیرون ملک منتقل کرتے ہیں پانامہ لیگز کے انکشافات اللہ کی طرف سے پکڑا ہے عمران خان نے کہا یہ تو ابتدا ہے ایک کروڑ دستاویزات آنا باقی ہیں اور اب اس حوالے سے حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے اپوزیشن نے جس پر آج پارلیمنٹ کے جلاس کے بعد اپوزیشن رہنما خوشید شاہ اور شاہ محمود کریشی کے درمیان طویل ملاقات ہوئی اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ پانامہ لیگز کے انکشافات سامنے آنے کے بعد اب حکومت کو ٹاف ٹائم دیا جائے گا اور آئندہ کا لاحے عمل بھی مرتب کیا جائے گا اسی حوالے سے اب بڑے پیمانے پر گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں جیسے جیسے پانامہ لیگز کے انکشافات سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے تو پانامہ لیگز کے انکشافات نے ایک دفعہ پھر سے اپوزیشن کو حکومت کے خلاف اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کر دیا ہے اب اس حوالے سے پانامہ لیگز کے انکشافات کے بعد بڑے پیمانے پر گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی سامنے آئے گا دوسری جانی پاکستان عوامی تحریک کے سربرا شیخ رشید نے پانامہ لیگز کے انکشافات کے بعد حکومتان خاندان کا نام شامل ہونے پر قومی اسمبلی میں تحریکِ التوا جمع کر دی ہے عوامی مسلم لیگ کے سربرا شیخ رشید نے حکومتان جماعت کے خاندان کا نام آنے پر اپوزیشن کے حوالے سے قومی اسمبلی میں تحریکِ التوا بھی جمع کر دی ہے دونوں جماعتوں نے وزیادہ نوارشیف سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہم معاملہ ہے اور پارلیمنٹ پر اس پر بحث کی جائے عوامی مسلم لیگ کے سربرا اور رکنِ قومی اسمبلی شیخ رشید نے اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی گئی تحریکِ التوا میں موقف اختیار کیا ہے کہ وزیراعظم قوم کو بتائیں کہ اتنی سرمایہ کہاں سے آیا وزیراعظم کو فوری طور پر مصطافی ہونا چاہیے معاملہ کو پارلیمنٹ میں بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے جبکہ تحریکِ انصاف کی جانس پر رکنِ اسمبلی شریم ازاری نے عمران خان شاہ محمود قریشی جہانگی ترین سمیت دیگر کے دستخطوں سے تحریکِ التوا جمع کرائی تحریک میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاناما لیگز میں وزیراعظم نواز شریف اور ان کے اہلِ خانہ سمیت دیگر افراد کے نامائے ہیں اس لیے ایوان کی کاروائی محتل کر کے پاناما لیگز پر بحث کی جائے دوسری جانب تحریکِ انصاف کی جانب سے رد عمل آنے کے بعد اب حکومت کی جانب سے بھی جوابی وار کا سلسلہ شروع ہے جبکہ تحریکِ انصاف کے مقابلے میں اب حکومت نے بھی تحریکِ انصاف کو جوابی وار دینے کا فیصلہ کیا ہے اور حکومتی حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان کی بھی بیرون ملک کوف شور کمپلیز موجود ہیں اور اس حوالے سے ان تمام راضوں سے پردہ اٹھایا جائے گا حکمران جماعت نے بھی اب جوابی وار کا سلسلہ شروع کر دیا ہے حکومت عمران خان کو اپشور کمپلیز کی تفصیلات منظر عام پر لیا ہی ہے مسلمی قنون کے رہنماؤں نے پریس کانفرنٹ میں ریکارڈ میڈیا کے سامنے پیش کر دیا فواقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا کہ عمران خان نے شوکت خانم کی باقائدگیوں کا جواب آج تک نہیں دیا عمران خان کو معلوم ہے وہ جو کہتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے اسی حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو سچ ہوتا ہے عمران خان اس کا مقابلہ کیے بغیر واپس چلے جاتے ہیں شوکت خانم کے چندے کو پرو بوٹی کے بزنس میں ڈبویا گیا مسلمی قنون کے رہنماؤں دانیال عزیز نے کہا کہ شوکت خانم کے پیسے اپشور کمپنیز میں ڈالے گئے اور ہمیں پاکستان میں سرمایہ کاری کا درس دیتے ہیں یہ دوہرہ میار کی ایک بہترین مثال ہے عمران خان امان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں پاکستان میں کیوں نہیں کرتے ان کا مزید کہنا تھا کہ شوکت خانم اسپتال کے پیسے اپشور کمپنیز میں ڈالے گئے شوکت خانم ٹرس کی آڈٹ رپورٹ میں مختلف کہانیاں ہیں اور اس سے عمران خان کے منافقانہ کردار کا یہ پہلو سامنے آتا ہے دوسری جانب آپ کو اپنائیں کہ پانامہ لیس کے جو رد عمل ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے اور دوسری جانب امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ایک نئی نویز سنا دی ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو ابھی ابتدا ہے اس حوالے سے مزید انکشافات ہونا باقی ہیں جیسے ہی اس حوالے سے بات سامنے آئی ہے تحریک انصاف کے بعد اب جماعت اسلامی بھی میدان میں کوت پڑی ہے اور اس حوالے سے سراج الحق کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تو ابتدا ہے اس حوالے سے مزید باتیں بھی سامنے آئیں گی پیجاب اسمبلی کی پریس گرلی کے عزاز میں دورانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تو اس موقع پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق بولے کہ جیسے پولیو کے خاتمے کے لیے بچوں کو کترے پلائے جاتے ہیں ایسے ہی حکمرانوں کو کرپشن سے بچانے کے لیے کترے پلانے ہوں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ پانامہ لیگز تو پہلا دھماکہ ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اب مزید انکشافات ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے پانامہ لیگز انکشافات کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کے رد عمل آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور اس حوالے سے بڑے پیمانے پر حکومت کے اس اقدام کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ حکومت کے اس حوالے سے جو انکشافات کیے گئے ہیں اب اس پر بڑے پیمانے پر حکومت کے اور رد عمل دینے کے لیے اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بھی تجویز ہونے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں جوڈیشن کمیشن کی بات کریں تو اب پانامہ لیگز کے انکشافات کے بعد جوڈیشن کمیشن کی بجائے انکواری کمیشن اس کی نگرانی کرے گا اسی حوالے سے وزارت قانون نے تجاویز وزیراعظم سیکٹریٹریٹ کو بھیجوا دی ہیں اس کا حتمی فیصلہ اب وزیراعظم کریں گے اس سے پہلے جوڈیشن کمیشن کی بات کی گئی تھی لیکن اب جوڈیشن کمیشن کی جگہ انکواری کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا پانامہ لکس پر تحقیقات کیسے ہوں قوائد و ضوابط کیا ہوں گے وزارت قانون نے سر جوڑ لیے اجلاس میں وزیر قانون زاہد حامد اور قانونی ماہرین شریک ہوئے اجلاس میں وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق تحقیقات کے لیے کمیشن کی قیام سے متعلق امور پر جائزہ بھی لیا گیا کمیشن کے لیے قوائد و ضوابط سمیت اہم معاملات پر مشاورت کی گئی ہے کمیشن کے قیام کے لیے ریٹائر ججز کے ناموں کا جائزہ بھی لیا گیا جس کے بعد وزارت قانون نے تجاویز وزیراعظم سیکریٹریٹ کو بھیجوا دی ہیں انکواری کمیشن کی بات کریں تو انکواری کمیشن صرف شریف رادران سے ہی تحقیقات نہیں کرے گا بلکہ پاکستان میں جن جن شخصیات پر اس حوالے سے ان کے نام سامنے آئے ہیں ان تمام شخصیات سے اس حوالے سے تحقیقات کی جائیں گی ذرائع کے مطابق انکواری کمیشن جسٹری ریٹائر تصدق حسین جلینی یا جسٹری ریٹائر ناصل ملک کی سربراہی میں بنائے جانے کا امکان ہے جبکہ انکواری کمیشن کے سربراہ کی مرضی سے مزید دو ججز جو ہیں وہ کمیشن میں لائے جائیں گے اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کمیشن کے حوالے سے صرف شریف برادران کی فیملی پر ہی یہ بات نہیں ہوگی بلکہ جن جن شخصیات جیو اس میں ملوث ہیں اور جن کے نام اس کمیشن میں جو اس ریپورٹ میں سامنے آئے ہیں کمیشن ان تمام کی انکواری کرے گا اور تحقیقات بھی کرے گا سابق جو چیف جسٹریس ہیں ان کی زیر نگرانی یا کمیشن کا تشکیل دیے جانے کا واضح اور قوی امکان مضبوط ہے جس کی نگرانی جو ہے جیسٹری ریٹائر تصدق حسین جیلانی یا جیسٹری ریٹائر ناصر ملک کی سربراہی میں بنائے جانے کا امکان ہے جبکہ انکواری کمیشن کی سربراہ کی مرضی سے مزید دو ججز کمیشن میں لیے جائیں گے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراجہ صاحب سے پراجہ صاحب یہ بتائے گا کہ جماعت اسلامی کا اس حوالے سے موقف کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کمیشن ماضی میں بھی بنے کیا اس کمیشن کا کوئی نتیجہ سامنے آئے گا مرکزی رہنمان کو پہلے تھے ہی وہ ایک سرکی پاکستان کیا جہاں گیا اور جو کچھ باتیں ہم کر رہے تھے بنا مالی میں اس سرکھوں کو ویتر کھل کر رہے تھے اور یہ پتہ چلا کہ پاکستان کو کسپتوں میں کھالکے انہیں کسپ آبانی سے بھید ہوتا تھے ہمارے اپناس میں بھولتے ہیں اب کپسینا بنا کے نکالے جانے کو سرکاپ کر رہے ہیں اور اپناس میں پاکستان سے لانے سے بجائے پاکستان سے سرمایہ پائے لے جانے ہیں بہرل کے ایک جائی سشبی ناکس کو جانا ہے اور جمعہ سلامی پر بھولتے ہیں اچھا پراجر صاحب یہ باتیں یہ کیا سرائیاں سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کا گرینڈ ایلائنس بننے جا رہا ہے لیکن اس گرینڈ ایلائنس میں پاکستان پیپس پارٹی بھی شامل ہے لیکن علمیہ کہیں اس کو کہ پاکستان پیپس پارٹی کا خود نام اس میں شامل ہے تو کیا اس گرینڈ ایلائنس کا جماعت اسلامی حصہ بنے گی کہ اس گرینڈ ایلائنس میں وہ پارٹی بھی شامل ہے جس کا نام خود اس فیرس میں موجود ہے لیکن علمیہ کہ مات اسلامی اپنی ایک مہم میں اپنے آپ چلا رہی ہے اور ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ کنٹری تحریک میں وہ ہمارا ساتھ تھے اور ہم سبیتے ہیں کہ خود پاکستان پیپس پارٹی میں بھی کہ کئی اناثر ہوں گے کہ جو اس صورتحال کو کسی طرح بھی پسند نہیں کرتے اور وہ بھی اپنی لیڈرشپ کی اس مار تھاڑ سے اور اس لوٹ مار سے وہ بھی تنگ اور پریشان ہیں تو تمام پارٹیوں کے جو اچھے اناثر ہیں اور جو اس میں ملک کے استحقام کے لیے اور پاکستان میں قریب آدمی کے حقوق کی باپسی کے لیے ایک خواہش رکھتے ہیں ان کو ہم بلا رہے ہیں یہاں تک کوئی الائنس بنتا ہے وہ پارلیمنٹ کی سطح پہ ہے پارلیمنٹ سے باہر ہے جو بھی صورتحال آئے گی اس پر ہماری شورا اس کی ٹوشننگ کے اندر ہی فیصلہ کرے گی اس کے بارے میں ابھی جب کچھ نہیں کہتے جی اچھا پراتہ صاحب یہ بتائے گا کیا آپ زمجھتے ہیں اس سے پہلے بھی مادی میں کمیشن بنے اور ان کا کوئی فیصلہ نہیں آیا اب اس حوالے سے کیا ایسا لاحے عمل بنانا چاہیے اپوزیشن کو یا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جیس طریقے تھے آئسلینڈ کے وزیر آزم اخلاقی طور پر مصطافی ہو گئے ہمارے وزیر آزم کو بھی اخلاقی طور پر مصطافی ہو جانا چاہیے یہ بالکل نازمی بات ہے یعنی ان کا بھی وزیر آزم کا برہراس نام نہیں تھا اس کی بیوی کے نام تھے اور یہاں بھی بچوں کا نام ہے تو بالکل اخلاقی طور پر تو مصطافی ہو جانا چاہیے اور یہی اخلاقی برچری بھی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس بارے میں عوام اکی عدالت میں اور سب سے پہلے تو خود اللہ کی عدالت ہے اپنے آپ کو سرخروع کرنے کے لیے آپ تیار ہیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اب یہ سارے معاملے میں کہا جانا ہے تو یہ جوڈیشل کمیشن جس کو کیا جیا ہے یہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے یہ انپوری کمیشن ہے اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ باقیدہ حکومت لچھ دیا ہے آئیم کے مطابق اور چیپ جس کا آپ سپرین کو اس کو مقرر کرتے ہیں تو ایسا ایسی کوئی پیش رفت نہیں چیئی گئی تو ہمارا مطالبہ ہوگا اور ہم اس مطالبے کو اٹھائیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنے وہ آئیم پاکستان کے مطابق اور اس کے حقیقی پرکاتوں کو پورا کرتے ہوئے ہیں اچھا برادر صاحب یہ بتائے گا کہ اس جو ریپورٹ یہ سامنے آئی ہے پانامہ لیکس کی اس میں صرف سیاست دان نہیں ہیں اس میں ہمارے تاجر بھی ہیں ہمارے ججز بھی ہیں ہماری صحافتی برادری بھی ہے اس میں جرنیل بھی ہیں اس میں وکلا بھی ہیں ججز بھی ہیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ من حیث القوم ہم ایک رپ نیشن کے طور پر مطارف کروائے گئے ہیں کہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس کالے دھندے میں ملوث ہیں بیسے تو دنیا بھر کے اندر اسی طرح ہوتا ہے لیکن ہمارے لئے یہ کوئی تلیل نہیں ہے کہ دنیا بھر میں اس طرح ہوتا ہے ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے منافقت ہے جہاں پر ایک ایک پیسے کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا اور کوئی آدمی بھی عرش الہی کے سامنے سے نہیں آٹھ سکے گا جب تک یہ گوشوارہ نہ دے دے کہ اس نے پیسہ تہاں اسے کمایا اور تہاں دیا اس لئے ہمارے ہاں اتنے بڑے پیمانتیں اور ابھی تو اور بھی گرے کھلیں گی تہیں کھلیں گی اور کئی اور نام سامنے آئیں گے تو بہارل ان کے ہائی افسوسناک ہے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو اس طرح سے نہیں چلے جانا چاہیے کہ بس میڈیا پر چند دن چرچا رہے اور معاملہ جو ہے وہ پھر سپردے خات کر دیا جائے بلکہ اس میں صحیح طریقے سے آئی کے مطابق کمیشل بنا کے تمام فیلموں پر تمام تمام تفقیق جو جو بھی اس انتاز کے ملوث ہے سب کو بینکافی کیا جائے اور قانون کے تقاؤن کے مطابق جائے ان پر قانونی اطلاق بھی کیا جائے ٹھیک بہت شکریہ جماعت سلامی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر فرید احمد پرالچا ہمارے ساتھ موجود تھے دوسری چانی آپ کو پتائیں کہ جمعیت علمہ السلام فی کے رہنما مولانا فضل رحمان یہ کہتے ہیں کہ پاناما لیکس ایک وقتی طور کی رپورٹ ہے ایسی رپورٹ کے باوجود حکومتیں چلتی رہتی ہیں اس سے کوئی ایسا طوفان برپا نہیں ہوگا جمعیت علمہ السلام فی کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے یہ کہا کہ پاناما لیکس وقتی طوفان ہیں اسے اتنی سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ دولت جائد بھی ہے تو اس ملک میں آنے سے کیا خطرہ ہے اس معاملے کو جوڈیشل کمیشن پر چھوڑ دینا چاہیے مولانا کا کہنا تھا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے یہاں قانون سعادی کرتے ہوئے اسلام اور معاشرتی اقدار کو مد نظر رکھنا چاہیے مولانا فضل رحمان کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس سے کوئی حکومت نہ جائے گی اور نہ اس سے کوئی اثر پڑے گا یہ وقتی طور کی ایک رپورٹ ہے اور اس حوالے سے اس میں مزید جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسی رپورٹ سامنے بھی آتی رہتی ہیں لیکن اس کا حکومت کے آنے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جہاں آپ کو بتائیں کہ پاناما لیکس کے حوالے سے انکشافات کا ذلسلہ جاری ہے اور اس انکشافات کے حوالے سے عراقین پنجاب اساملی کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں تاریخ محمود کی اس رپورٹ میں پاناما لیکس کے انکشاف کے بعد وزیر اعظم پاکستان بیاں محمد نواز شریف نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے آئیے جانتے ہیں اس حوالے سے ارکان پنجاب اساملی کیا کہتے ہیں ان کو بھی اون وڈ لیا جائے میڈیا کو بھی اون وڈ لیا جائے کیونکہ جو خبر لیک ہوئی ہے وہ بھی ایک میڈیا ایجنسی ہے جس سے خبر لیک ہی ہے تو تاکہ اگر اتنی حمد ہے اتنی شفاف ہیں تو پھر لائیں نہ صحیح لوگوں کو تاکہ نجائز سامنے آئے یہ تو سب ٹوپی ڈراما ہے جو کرنا چاہتے ہیں اب عوام ان ٹوپی ڈراموں میں آنے والی نہیں جبکہ ایک رپورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو جنرلسٹ کی اسوسییشن ہے انہوں نے بڑی ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں واضح طور پہ انہوں نے کہایا کہ انہوں نے آفشور کمپنیاں بنائی ہیں انہوں نے مختلف کولیٹرلز لے کے اور پھر انہوں نے اس میں کرزے لیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے دلیر وزیراعظم ہے اور پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیراعظم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے کمیشن بنایا ہے جائیے اس کمیشن میں جا کے بات کیجئے لیکن ایک ایک کمیشن پیپلز مارٹی اور تحریک انصاف میں بھی بنوا لیجئے اور وہ جو منی لانڈرنگ کی گئی تھی ایک آفشور کمپنی کے ذریعے انویسمنٹ کی گئی تھی شاکت خانم کے پیسوں کی گمتی ارکان اسمبلی نے تو وزیراعظم پاکستان کے بیان کی تائد کی اور اپوزیشن ارکین نے اس پر کڑی تنقید کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کو مسترد کر دیا کیمرمین آبت چودری کے ساتھ تارک محمود رائل نیوز لاہور تارک محمود کی ریپورٹ آپ نے جانی دوسری جانی میں آپ کو بتائیں کہ پنامہ لیگز کی ریپورٹ کے انکشافات آنے کے بعد پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن ارکین کی جانب سے بھی شدید احتجاج کیا گیا اور انہوں نے یہ کہا گیا کہ اس حوالے سے جو حکومت کے اوپر الزامہ لگائے گئے ہیں حکومت کو فوری طور پر اور اخلاقی طور پر مستعفی ہونا چاہیے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے مرکدی رہنما اجاز چودری صاحب سے اجاز چودری صاحب وقت دینے کا شکریہ یہ بتائے گا کیا آپ سمجھتے ہیں انکواری کمیشن یہ جو حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے تحریک انصاف اس پر اعتماد کرتی ہے دیکھئے جس وہ یک رکنی ریٹارڈ جج صاحب کے بارے میں وزیراعظم نے کل اپنے تقریم پر اعلان کیا ہے اس کا تو کوئی بیمانی آئی ہے کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے اضل میں تو یہ جو پاناما لیگز ہیں یہ کچھ تحریک انصاف نے یہ سارا کچھ نہیں لے کر آئیں ایک سال سے اس کے اوپر مختلف ممالک کے جنلسٹ کام کر رہے تھے اور انہوں نے ان لیگز کے اوپر تمام متعلقہ لوگوں سے رابطہ بھی کیا تھا کسی نے اس کا جواب نہیں دیا اس لیے وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں نون لیگ ورسز پی ٹی آئی یہ نہیں ہے اصل میں یہ ہے اصل میں شریف فیملی ورسز پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت پہلے تو یہ جب تک آپ تناظر درست نہیں کریں گے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور ایسے کسی کے ایک جوائنٹ انویسٹیشن کی ضرورت ہے جس میں ظاہرہ ایف آئی اے آئی ایس آئی کیونکہ یہ بین لا قومی مسئلہ ہے یہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے جاتی ہمرا جانا ہے اجاز شدی صاحب یہ بتائے گا کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب کی خوشید شاہ صاحب سے بات ہوئی ہے گرینڈ الائنس کے طور پر سامنے آئی ہے جو اب حکومت کو ٹیف ٹائم دینے کے لیے گرینڈ اوپوزیشن کا الائنس بننے جا رہا ہے اس انکشافات کے بعد تو پاکستان پیپرز پارٹی اس کا بھی نام شامل ہے پانامہ لیگز کے اندر جن کی آف شورز کمپنیز موجود ہیں تو اس پارٹی جس کا خود نام اس میں موجود ہے کیا اس پارٹی کے تحریک انصاف آگے چل سکے گی اوپوزیشن کے حوالے سے جو خود اس میں ملوث ہے دیکھئے میں آپ سے ارز کرتا ہوں خرشید شاہ صاحب اوپوزیشن لیڈر ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب تحریک انصاف کے ڈپٹی پارلیمنی لیڈر ہے اس پہلو سے ملقاتیں ہو سکتی ہیں کسی ایک ایسے ایشو پہ کہ جو عوامی نوعیت کا ہو تعاون بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی الائنس ہونے نہیں جا رہا ہے کوئی ایسی صورت نہیں ہے اور ہم تو یہ صرف نون لیڈ کو نہیں کہہ رہے جن لوگوں نے بھی پاکستان سے پیسہ چوری کیا ہے جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں منی لانڈرنگ کے اندر یا یہاں سے ٹیکس بچا کے پیسہ باہر لے جانے کے اندر ہم سب لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ان کا اعتصاب ہو چاہے وہ یعنی میں خود ہی کیوں نہ ہوں اس کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے نون لیڈ ایک بڑی کھیل کھیل رہی ہے وہ یہ سمجھتی ہے ان کے بزراء اچھلکوٹ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے عمران خان ورسل شریف فیملی یہ جو جو چکیتیاں کی ہوئی ہیں انہوں نے وہ اور قوم ان کے آمنے سامنے اس لیے اس کو اسی تناظر میں دیکھیں گے اور ہم کسی کو سپیر نہیں کریں گے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی کیڈر سے تعلق رکھتا ہو وہ جج جو جرنیل ہو وہ جنرلسٹ ہو جو کوئی بھی ہو جس نے اس طرح دیکھیں نا مجھے یہ بتائیں یہ آف شور کمپنیاں کیوں بنائی جاتے ہیں دنیا خود کہتی ہے اور حسین نواز نے خود کہا ہے کہ ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم ٹیکس بچانا چاہتے ہیں ایک بات کیا ٹیکس دینا بہتر ہے یا ان کی کتاب میں ٹیکس نہ دینا بہتر ہے دوسری بات یہ پیسہ کہاں سے جنریٹ ہوا ہے اس کی ٹریل کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے یہ پاکستان سے گیا ہے یہ آسمان سے انہیں ہن برسائے ان کے اوپر براہ راست کہاں سے پیسہ گیا ہے 1993 میں 1994 میں حسین صاحب کی کیا عمرتی حسین صاحب کیا عمرتی مریم بی بی کی کیا عمرتی یہ ہے بنائیدی مسئلہ یہ سے خلط مبس کر رہے ہیں ٹیک بہت شکریہ اجاز چودری پاکستان ترحیق انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کو بتائیں کہ پاناما لیگز کی جانب سے انکشافات کا سلسلہ جاری ہونے کے بعد اوپوزیشن نے اس حوالے سے بڑے پیمانے پر احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمام گرینڈ ایلائنس جو ہے اس حوالے سے تیپ آیا جائے گا اور جو بھی اس کے مطالبات ہیں اور اس حوالے سے اوپوزیشن کو جو ہے اوپوزیشن مل کر حکومت کو جو ٹف ٹائم ہے وہ دیا جائے گا اور حکومت کو اس حوالے سے کہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور حکومت کے اس انکشافات سے بھرے جو انکواری کمیشن کی بات کی گئی ہے اور اس کو بھی اکثر طور پر اوپوزیشن کے جانب سے مسترد بھی کیا گیا ہے انکشافات ملک کے سربراہ کا قوم سے خطاب جوڈیشل کمیشن بنانے جب ایک حکومت ہے اور اسی کے کلاوڈ کے اندر انہی کے زیرے تابع ہوں گے یہ سب لوگ تو اس کی کوئی اتنی جو ہے ایمپورٹنس نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک گریٹیفیکیشن کا عمل آ جائے گا بیچ میں کہ وہ اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ نہ انکوائری ہو سکے گی نہ اس کی انویسٹیگیشن ہو سکے گی پاکستان نے اوت حلف لیا ہے یا جتنے بھی ہمارے نیشنل اسیمبلی کے میمبرز ہیں جب تک وہ ریزائن نہیں کریں گے اس کمیشن کی کوئی کانسٹیٹیوشنل حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے ایفری ڈیویڈ سبمیٹ کیا بیفور دو آنوریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کہ جی اگر ہم پہ ایلیگیشن پروو ہوتا ہے ہم پہ ثابت ہوتا ہے انکوائری انویسٹیگیشن کنڈکٹ کی جاتی ہے تو یہ ہم ایفری ڈیویڈ دے رہے ہیں تو وہ اس کو کمائیں آ کے جس کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے جو لوگ کرپ تھے ان کرپ لوگوں نے اپنا پیسہ وہاں پہ انویسٹ کیا اور وہاں پہ شور کمپنیز ریجسٹر کروائی اور اس کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے اپنی انکوائری کریں اگر فرض کریں نواز شریف یا کوئی بندہ ہے جس پہ الزام ہوتا ہے وہ خود اپنی مرضی سے ایک کمیشن بنا دے گا تو اس کا کیا رزائٹ ہوگا میں سمجھتا ہوں ملزم جو ہے اس کو اپنی مرضی سے عدالت ہی حجاج نہیں ملنا چاہیے اس پہ ڈائریکٹلی پرائیم نیسٹر کے خلاف کوئی آفنا ہے سمجھتا ہی نظر نہیں آتا اور اسی طرح چیف نیسٹر کے خلاف کوئی نظر نہیں آتا اس کو بری کرے گی اس پہ اس کو مولویس کرے گی دیفنیلی انہوں تو کہنا ہے کہ اس حساب بری ہیں کلانے ملے جلے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ملک کے سربراہ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے جوڈیشل کمیشن بنائے جانے پر عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے کیمرامین اتیق بٹ کے ساتھ آزم بٹ روائل نیوز لہور آزم بٹ کی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور آپ کو بتائیں کہ پانامہ لیکس میں شامل پاکستانی سیاستدانوں کی نیپ سے تحقیقات کرانے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواستائر کی گئی ہے جوڈیشل ایکٹویزم پینل کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے درخواستائر کی جس میں موقف اختیار کیا کہ پانامالیکس کے مطابق وزیراعظم اور ان کے خاندان غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہیں درخواستگوزار کا مزید کہنا تھا کہ ریٹائر جلز سے معاملے کی تحقیقات کرانا وزیراعظم اور ان کے خاندان کو کلین چٹ دینے کے مترادف ہے درخواستگوزار نے دالت سے اس ادا کی ہے کہ سارے معاملے کی تحقیقات نیب سے کروائی جائیں اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ ملوث سیاستدانوں کو نا اہل قرار دیا جائے پانامالیکس کے انکشافات پر شہر اقتدار میں وکالہ برادری اپنا رد عمل کیا دیتی ہے؟ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں اسلامباز سے آزم گل کی یہ ریپورٹ پانامالیک کے تحلقہ خیز انشافات کے بعد ملک بر میں تحقیقات کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے وزیراعظم پاکستان نے بھی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے وکلا کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں نامباز اللہ وزیراعظم صاحب نے کہا کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے پر الزام ہو وہ اپنی پسند کا کوئی کمیشن نہیں ترتیب دے سکتا نہ کوئی اپنی پسند کا کوئی فورم وہ کہہ سکتا ہے کہ اس قسم کا بنایا جائے جہاں سے اس کو ریلیف ملے اور اس کی من پسند فیصلہ ہو حضیراعظم نے جو اعلان کیا ہے کیا انہوں نے سپریم کورڈ کے جیجز کو لیٹر لکھا ہے یا صرف یہ بات کی ہے کہ جوڈیشنل کمیشن جو ہے بنایا جائے گا اب لیٹر لکھنا ایک الگ چیز ہے صرف کہہ دینا ایک الگ چیز ہے کمیشن کا دیکھیں ابھی کوئی معلوم نہیں ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون کمیشن کا سربراہ ہوگا اس کمیشن کے ممبران کون کون سا ہوں گے تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو کمیشن ہے وہ کوئی جوسفل پر پسند نہیں کرے گا یہ جو کل وزیراعظم صاحب نے تقریر کی ہے کمیشن کے حوالے سے اس میں تو پہلی بات یہ ہے کہ آج تک دنیا میں پاکستان میں اسٹری میں جتنے بھی کمیشن بنے ہیں ان کا آج تک کوئی ریزلٹ ہمیں نہیں ملا سکوتے ڈاکا کا آپ کمیشن دیکھ لیں اس کی کاپیز آویلیبل نہیں ہیں آپ لیگل طریقے سے اس کی کاپیز بھی نہیں لے سکتے اور نہ ہی وہ افیشل ریکارڈ بن سکتا ہے پہلی بات تو یہ اور دوسری یہ کہ آج تک یہ جو کمیشن ہے کیا ہمیں یہ پتایا گیا ہے کہ اس کمیشن کی صورت میں کوئی سزا یا جزا کا عمل بھی تہ پایا جائے گا اور لیگل آسپیکٹ جو ہے اس چیز کا وہ یہ ہے کہ ایسے کسی بھی ایسے کسی بھی مسئلے میں جس میں کوئی الزام ایسا ہو کسی جرم کے سرزد ہونے کے لیے اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ جی کوئی علیدہ سے کمیشن بنایا جائے یا کوئی علیدہ سے کوئی باڈی ایسی تشکیل دی جائے کی موجودگی میں کمیشن کا بننا نہ بننا وہ کوئی اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے اس کی بیسیکلی جو ہے یہ فرانزکس آڈٹ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے جاتے رہی ہیں وزیر آزم کا عدالتی کمیشنز کی تشکیل کیا اعلان کرنا دراصل اپنے آپ کو کلین چٹ دیلوانے کے مترادف ہے کیمرمین فیسر روف کے ساتھ محمد آزم گل رائل نیوز اسلام آباد آزم گل کی ریپورٹ آپ نے جانی آپ کو آگاہ کریں کہ افسی نے شہدان کے علاقے میں کاروائی کے دوران افغان انٹیلیجنس کا ایک ایجنٹ گریفتار کر کے بھاری مقتار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برامت کر لیا ہے افغان انٹیلیجنس کے ایجنٹ کو ایک مکان سے حراست میں لیا گیا اور مکان کی تلاشی کے دوران دھماکہ خیز مواد کی بڑی تعداد اور بھاری مقتار میں اسلحہ برامت کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے اسلحے میں چار ایس ایم جی سینکڑوں گولیاں سنیپرسکوپ اور دیگر خطرناک اسلحہ برامت کر لیا گیا جبکہ حساس اداروں نے ملزم کے غلاف تحقیقات کا آخاص کر دیا ہے دوسری جانب گلچن ممار میں گزشتاروز ہلاک ہونے والے دہشتگردوں میں سے ایک مجاہد اور فتلحہ کے سر کی قیمت دس لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے گلچن ممار میں گزشتاروز پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے دو دہشتگرد دائش کے مقامی کمانڈر تھے ان میں سے ایک مجاہد اور فتلحہ کے سر کی قیمت دس لاکھ روپے تھی ایس ایس پی سی ٹی ڈی ٹو جنید نیشیخ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ہلاک دہشتگرد پاک فوج اور لیگر سیکیورٹی فورسز کے حلقاروں پر حملے میں ملویس بھی تھے وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا پانچ ماہ اسلاس جس میں سیول و اسکری قیادت نے پاکستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی روز سمیت غیر ملکی ایجنسیز کی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جس میں وفاقی وزیر داخلہ چودری نسار وزیر خزانہ اساکٹار وزیر اطلاق پرویز رشید تینوں مسلح فاج کے سربرہان چیرمن جوائنٹ چیف ساف اسٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر اعظم کے مشیر بھرائے قومی سلامتی ناصر خان جنجوہ نے شرکت کی اجلاس میں انسار دہشت کردی کی جاری کارفائیوں کا تفصیلی جائزہ ملکی سلامتی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا جبکہ قومی سلامتی کمیٹی نے دہشت کردی کے خلاف آپریشن میں ملنے والی کامیابیوں پر اتمنان کا اظہار کیا اجلاس کے دوران سیول و اسکری قیادت نے ملک میں بھارتی خفیہ ایجنسی روکی مداخلت پر شدید تشویش کا اظہار کیا اجلاس کے دوران حال ہی میں امریکہ میں ہونے والی جہوری سلامتی کانفرنس امریکہ سے ایف سکسٹین تیاروں کی خریداری اور مسلح فاج کے ترقیاتی پروگرامز کا بھی جائزہ لیا گیا اہم خبر آپ کو یہاں پر دیں گے آئی ایس پی آر کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں کانون نافذ کرنے والے اداروں کا دہشت گردوں جرائم پیشان آسد کے خلاف آپریشن کامیابی سے جاری ہے آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی پنجاب میں جاری آپریشن ضرب اعصب کے دوران فرار ہونے والے دہشت گردوں کے لیے یہ آپریشن مسید تیز کر دیا گیا ہے جو رحیم یارخان کے علاقے روجان اور کچھے کے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کے جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب میں کانون نافذ کرنے والے اداروں کا دہشت گردوں جرائم پیشان آسد کے خلاف آپریشن کامیابی سے جاری ہے پاک سرزمین پارٹی کے بانی مصطفیٰ کمال نے ایمکی ایم کے ایک اور پتنگ کارڈ ڈالی رکنے سے اندہ اسم لی بلکی اس مختار نے مصطفیٰ کمال کے کافلے میں شمولیت اختیار کر لی ایمکی ایم کو ایک اور جھٹکا ملا پاک سرزمین پارٹی کے بانی مصطفیٰ کمال نے ایمکی ایم کی ایک اور پتنگ کارڈ ڈالی مصطفیٰ کمال کے ہمراہ پیس کانفرنس میں ایمکی ایم کی رکن سند اسمبلی بلکی اس مختار نے مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا بلکی اس مختار عزیز آباز سے ایمکی ایم کی رکن سند اسمبلی منتخب ہوئی تھی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بلکی اس مختار کو وطن پرستی کے کافلے میں شرکت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حکومت اور آپوزیشن پی آئی ایکو لیمٹیڈ کمپنی میں تبدیل کرنے کے بل پر متفق ہو گئے قومی ایرلائن کے انچاس فیصد سے زیادہ حصص فروخت نہیں کیا جائیں گے انتظامی کنٹرول بھی بورڈ آف گورننس کے پاس رہے گا وزیر قانون زاہد حامد کی زیر سدارت سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں پی آئی اے بلک کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں حکومت اور آپوزیشن نے باہمی مشاورت سے بلکی منصوری دے دی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت پی آئی اے کے زیادہ سے زیادہ 49 فیصد تک حصص فروخت کر سکے گی 51 فیصد شیئرز حکومت کے پاس ہی رہیں گے جبکہ اسی طرح ادارے کی انتظامی کنٹرول بھی کسی صورت شیئر ہولڈرز کو نہیں دیا جائے گا تحریک انصاف میں یوم تاسیس کے موقع پر 24 اپریل کو ریڈ زون میں جلسے کا اعلان کر دیا تاہم اسلام آباد انتظامیہ نے جلسے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا ہے کپتان کی پارٹی اسلام آباد کے ریڈ زون میں یوم تاسیس پر جلسہ کرنے پر کمر بستا ہے تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ جلسے سے امران خان خطاب کریں گے دوسری طرف اسلام آباد کی زلی انتظامیہ نے ڈی چوک پر جلسے کی اجازت دینے سے ہی انکار کر دیا زلی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈی چوک کی اثر نو تعمیر جاری ہے کسی بھی جماعت کریٹ زون میں جلسے کی اجازت نہیں ہے اس سے قبل وزیر داخلہ چودری نسار ڈی چوک کے گلد حسار بنانے کا کہہ چکے ہیں چیمین تحری کے انصاف نے خیبر پختون خواہ میں نیا پولیس ایکٹ لانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں صوبے میں نیا احتساب ایکٹ سے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے چیمین تحری کے انصاف امران خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختون خواہ پولیس کو خود مختاری دینا چاہتے ہیں اور خیبر پختون خواہ پولیس قانون کے مطابق کام کرے گی اور حکومتی عمل دخل نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ خیبر پختون خواہ میں نیا پولیس ایکٹ لے کر آئیں گے اور اس پر کام جاری ہے جسے پولیس کو پوسٹنگ ٹرانسفر کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا خیبر پختون خواہ پولیس کو غلامی نہیں بلکہ خود مختاری دینا چاہتے ہیں پنچاب میں پولیس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اقتدار میں رہ کر کوئی اپنے بزنس کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا صوبے میں نئے احتساب ایکٹ سے تمام مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختون خواہ میں حکومت اور احتساب کمیشن کو مکمل طور پر الگ کر دیا ہے احتساب کمیشن کی فائنل رپورٹ پہلے گیبنٹ پھر اسمبلی میں جائے گی نئے احتساب ایکٹ میں ساری چیزیں ٹھیک کر دی ہیں سن اسمبلی میں بغیر نمبر پلیٹ کی پولیس موبائلیں اور گاڑیاں موضوع بحث بن گئیں وزیر ایکسائز اور ٹیکسیشن بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کے خلاف کاروائی کا دعویٰ کرتے رہے دونوں منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا شہر قائط میں بغیر نمبر پلیٹ پولیس موبائلوں اور گاڑیوں کے جانب میڈیا نے توجہ دلائی تو ارکانے سند اسمبلی بول اٹھے سند اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ایم کیم کے رکن آئیشہ خاتون سوال کیا کہ بغیر نمبر پلیٹ کے موبائلیں آتی ہیں اور کاروائی کر کے چلی جاتی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں وزیر ایکسائز گیان چند اسیرانی نے جواب دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ محکمہ ایکسائز کی وینجلین سرٹیم میں سڑکوں پر موجود ہوتی ہیں ایسی گاڑیوں کے خلاف کاروائی بھی کی جاتی ہے اور غیر ریجسٹر گاڑیاں پکڑی بھی جاتی ہیں اجلاس کے آغاسمن و شہر و فیروز سے پپلز پارٹی کے نومنتخب رکن زیاؤل لنجار اور بدین سے مسلم لی قنون کے کامیاب عبیدوار اسماعیل راہو نے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا اجلاس جمعے کے صبح دس بجے تک ملتوی کر دیا گیا بات کرے کچھ کراچی کے زمنی انتخاب کی تو اینے 245 اور پی ایس ایک سو پندرہ کے زمنی الیکشن کے لیے انتخابی سامان کی ترسیل مکمل کر لی گئی تمام پولنگ سٹیشنز پر رینجرز کو تائینات کر دیا گیا ہے دونوں حلقوں میں پولنگ کل ہوگی اینے 245 اور پی ایس ایک سو پندرہ کے ساتھ اپریل کو ہونے والے زمنی انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی جالب سے جاری انتخابی مہم کل رات احتتام پذیر ہو گئی تھی جس کے بعد انتخابی سامان کی ترسیل بھی مکمل کر لی گئی ہے رینجرز نے پولنگ سٹیشنز کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے اینے 245 سے ایمکی ایم کے کمال ملک پی ٹی آئی کے امجداللہ اور پیپرز پارٹی کے شاہد حسین سمیت 245 میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد چار لاکھ ہے زمنی الیکشن کے لیے 227 پولنگ سٹیشنز اور 796 پولنگ بوتز بنائے گئے ہیں سندی سیملی کے حلقہ پی ایس ایک سو پندرہ سے ایمکی ایم کے فیصل رفیق پی ٹی آئی کے امجد حامد اور پیپرز پارٹی کے سعید چاولہ سمیت چودہ امیدوار میدان میں ہیں حلقے میں ریجسٹرڈ ووٹرز ڈیڑھ لاکھ سے زائد ہے دونوں حلقوں میں زمن انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے جائیں گے سپریم کورٹ میں اردو زبان کو سرکاری بنانے سے متعلق کیس کی سمات ہوئی عدالت اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوب ملیحا لہوڈی کے خلاف درخواست حارج کرتے ہوئے حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اردو زبان کی سرکاری زبان قرار دینے سے متعلق کیس کی سمات کی عدالت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوب ملیحا لہوڈی کے خلاف درخواست خارج کر دی درخواست گزار کے وکیل ایڈوکیٹ کوکب اکبال نے عدالت کو بتایا کہ ملیحا لہوڈی نے اردو کی بجائے انگریزی میں تقریر کی تھی عدالت نے اردو کو سرکاری زبان قرار دینے کے عدالتی فیصلے پر عمل درامل سے متعلق حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے ملیحا لہوڈی کے خلاف درخواست خارج کرتی ہے لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شہرہ اکر آکرم سات میں روز بھی بند ہے گلگت بلتستان کا زمینی رابطہ منکتہ جبکہ غزائی قلت پیدا ہونے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا جبکہ کوہستان میں ملبے تلے دبے پچیس افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی مزفر آباد کے نواحی علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ نے سو سے زائد گھر ملیحا میٹ کر دیئے قیامت خیز بارش کے سلسلے سلاو اور لینڈ سلائیڈنگ نے گلگت بلتستان کشمیر اور خیبر پختونخواہ میں تباہی اور بربادی مچا دی لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شہرہ اکر آکرم سات میں روز بھی بند رہی گلگت بلتستان کا زمینی رابطہ منکتہ ہے جس کے باعث غزائی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے شانگلہ کے قریب کارشٹ کے علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی درخت گر گئے لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ بھی جاری ہے کوہستان کے علاقے کندیا میں گھروں پر تودہ گرنے سے پچیس افرات کے جام بھاک ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے جن میں تیرہ خواتین بھی شامل ہیں لاشے نکالنے کا کام ابھی تک جاری ہے ادھر مزفر آباد کے نواحی علاقے ڈنام پہاڑ سے سرکنے سے سو سے زائد گھر ملیاں میٹ ہو گئے متاثرین بے گھر ہو کر قسم پرسی کے عالم میں ہیں متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیات جاری ہیں تاہم لینڈ سلائٹنگ اور سڑکے بند ہونے کے باعث ٹیموں کو دور دراز مقامات تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے میاوالی سے افسوسناک خبر آپ کو دے ایم ایم روڈ پر مسافر بس اور ٹریلر میں خوخفناک تصادم کے نتیجے میں اٹھارہ افراد جام بھاک جبکہ انیس زخمی ہوئے ہیں میاوالی کے علاقے ایم ایم روڈ پر مسافر کوچ اور ٹریلر میں تیز رفتاری کے باعث تصادم ہوا جس کے نتیجے میں موقع پر ہی آٹھ افراد جام بھاک ہو گئے تھے جبکہ چالیس زخمی ہوئے ہیں حادثی کے بعد ریسکیو ٹیموں نے تمام زخمیوں اور لاشوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا جہاں مزید دستہ زخمی دم توڑ گئے جبکہ دیگر زخمیوں کو طبیعی امداد فراہم کی جا رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مسافر کوچ کراچی سے راولپنڈی جا رہی تھی کہ حادث ایک آشکار ہوئی جام بھاک افراد میں گیارہ مرد اور ایک خاتون بھی شامل ہیں جبکہ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے امرجنسی نافذ کر دی گئی تاہم مزید ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے پاک فضائیہ کے سر پرائر چیف مارشل سوہیل امان کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ دہشت کرتی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان ائر فورس اکیڈمی ریسالپور میں ایک سو سول میں نون جی ڈی بھی کیڈرز کی پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے ائر چیف مارشل سوہیل امان نے کہا کہ پی ای ایف اکیڈمی میں تربیت کا میار قابل تعریف ہے وہ تمام کیڈرز کو ٹریننگ مکمل ہونے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اس موقع پر پاس اوٹ ہونے والے کیڈرز کے والدین بھی مبارک بات کے مستحق ہیں پاک فضائیہ دہشت کرتی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے ایراکی فضائیہ کے سرپرال لیفٹنین جنرل انور حامد امین نے اپنے خطاب میں کہا کہ انہیں اس پریڈ میں شمولیت پر دلی خوشی ہے یہ تقریب گریجوئرز کی سخت محنت کا نتیجہ ہے پاکستان کے گریجوئرز مبارک بات کے مستحق ہیں اس کے علاوہ وہ ایراکی افسروں کو تربیت مکمل کرنے پر بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں پاکستان اور ایراک کے درمیان تعلقات مضبوط رشتے سے بندے ہوئے ہیں ایراک نے انیس سو سینٹالیس میں پاکستان کو تسلیم کیا مستقبل میں دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے لوک پر سامین نجومی کا بورڈ لگے اس ٹول پر خواتین کا کافی رشت دکھائی دیا اسی حوالے سے جانتے ہیں سلمہ خان کی اس ریپورٹ میں ہاتھوں کی لکیریں بولتی ہیں کہ بورڈ آویزان کی یہ نجومی انسانوں کے ذہن سے کھیلنے کا فن جانگتے ہیں خواتین کے اندر تجسس کی حص زیادہ مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ ہاتھ دکھانے میں کافی دلچسپ بھی رکھتی ہیں دراصل ایک تو شوک بھی ہوتا ہے کافی زیادہ کہ ہم اپنا ہاتھ دے کر جاننے کہ ہم لوگوں کو مطلب خوشی ہوتی کہ ہمیں کوئی دیکھیں کہ آگے ہمارے فیوچر میں کیا ہونے والا فیوچر کے بارے میں جاننے کا عرق کو وہ ہوتا ہے ہمیں بھی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ فیوچر میں کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا تھوڑا سا ہے بس اتنا زیادہ وہ تو نہیں ہوتا لیکن انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ہوگا اس لیے کہ ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے مطلب آگے ہونے والا کیا ہے ویسے اور لوگ تو یقین کریں یا نہ کریں مجھے تو بہت یقین ہے اور اپنے سٹارز پر بھی بہت یقین ہے اور زیادہ تر لڑکیوں کو اپنی شادی کے بارے میں جاننے کا شوق ہوتا ہے کچھ پڑھائی اور کچھ مستقبل کے بارے میں پوچھتی ہیں میں اپنے فیوچر کے لیے جاننا چاہتی ہوں کہ کیسی ہوں گے اور آگے جا کے کیا بنوں گی میں تو اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ میں آگے فیوچر میں مطلب میرا پڑھائی کے حساب سے ایڈوکیشن کے حساب سے آگے میں نے کہاں جانا ہے اور ایڈوکیشن ہو جائے گا یا نہیں ہوگا بس اس لیے کرتی ہوں کیونکہ ایک انفرمیشن ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک بنا سیٹریس فائے ہو جاتا ہے مگر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے سلمہ خان روائل نیوز اسلام جنابادی اسکیم کے تحت ملنے والے گھروں پر بعض افراد کے قبضہ کے خلاف متاثرین نے پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات دیکھئے سمیرہ جبی کی اس ریپورٹ میں جی اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر جناب اسکیم آبادی جو کچھ لوگ متاثرین جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں یہاں پہ ان کے پاس ہر بندے کے پاس یہاں پہ اپنے اپنے قوان تابع کے جو پلارٹ سے ان پر قبضہ کیا گیا ہے ایک ایم جیو کمپنی ہے سنار الخویت اور قطر کی ان لوگوں نے ہمیں یہ پلارٹ بنا کے دیئے اور گاؤں کی جو چتراہٹ ہے اور تلال صاحب جو ہیں ایمین صاحب ان کی پشت پناہی پہ پلارٹ اب وہ گاؤں کی چتراہٹ ہے وہ فروخت کر رہی ہے ان لوگ جو چوری ہیں پینڈ کے تلال چوری صاحب ہیں وہ پوری کرتے ہیں گریپوں کی وہ نہیں سنتے لہذا چھے سے سات لاکھ میں یہ مکان فروخت کر رہے ہیں تین چار 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 لاکھ روپے میں گاؤں فروخت کر دیا ہے ہمارے غریب لوگوں کی بات جو لوگ ہیں وہ نہیں تلال چوری پلیس والے کوئی بھی نہیں سنتا ہم آئی ہے ایک عرب سات کروڑ روپے جس میں ایمین ملوث ہے ایمین نے ملکے غریبوں کا حق چین ہے ٹھیک ہے اور یہ مکان غریبوں سمیرہ جبی کی ریپورٹ آپ نے دیکھی اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ڈیرہ غازی خان میں بدرسہ حادثہ کے متاثرین میں امدادی رکوم کے چیک تقسیم کیا گئے وسیر الہ پنجاب شہفہ شریف کے جانب سے صوبائی وزیر سپیشل ایجوکیشن سعید احمد نے ڈیرہ غازی خان کے علاقہ گیدڑ والا بائی پاس کے قریب گزشتہ روز مدرسہ کی چھت کرنے سے مل بے تلے جامحک ہونے والے بچوں کے مرسہ میں گھر گھر جا کر فکس پانچ لاکھ روپے کے امدادی رکوم کے چیک تقسیم کیے اور وزیر الہ پنجاب کی جانب سے متاثرین سے افسوس کا اظہار کیا اور تاظیت کی صوبائی وزیر نے حادثے میں شدید زخمی ہونے والے دو بچوں کے والدین میں ایک ایک لاکھ روپے کے امدادی چیک بھی تقسیم کیے اس موقع پر صوبائی وزیر نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کسانہی کی تحقیقات کے لیے دو الگ الگ کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جبکہ صوبہ بھر کے مدارس کی امارتوں کا سرفے کی حیدائت کر دی گئی ہے اور وہ سیدھا امارتوں کی اصطر نو تعمیر کے لیے اقتماد کیے جائیں گے کھیل کے میدان کی خبریں روائل سپورٹس میں کھیلوں کے میدان میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی آقیب جاوید نے ہیڈ کوچ کے عہدے پر درخواست نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ان کا کہنا ہے کہ ہیڈ کوچ کی تلاش کے لیے پی سی بی کمیٹی منظور نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہیڈ کوچ کی تلاش کے لیے وسیم اکرم اور رمیز راجہ کو ذمہ داری سونپی ہے آقیب جاوید نے کہا کہ پی سی بی نے ہیڈ کوچ کی تلاش کے لیے جن صاحبان کو ذمہ داری سونپی وہ لوگ میڈیا میں آ کر پہلے ہی کہہ چکے کہ ٹیم کے لیے غیر ملکی کوچ ہونا چاہیے قومی ونڈے ٹیم کے کپتان عظر علی کا کہنا ہے کہ ٹیم کا کپتان کوئی بھی ہو تمام لڑکوں کو اس کی حمایت کرنی چاہیے محمد حفیظ نے غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے در اس وقت پر سچ بتانے کا اعلان بھی کر دیا لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عظر علی کا کہنا تھا کہ سرفراز احمد کو ٹی ٹونٹی ٹیم کا کپتان بنانا اچھا فیصلہ ہے کیونکہ وہ کرکٹ کو خوب سمجھتے ہیں میری نیک تمنہ ہے ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتان کے ساتھ ہیں اور امید ہے کہ سرفراز تمام کھلاڑیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور کھلاڑی بھی ان سے تعاون کریں گے اس کے علاوہ خوش مزاج بلے باز کرسکیل نے روہ سال ویسٹ انڈیز کے لیے نہ کھیلنے کا اعلان کر دیا ہے شائکی نے کرکٹ کے لیے بوری خبر ہے کرسکیل نے اعلان کر دیا کہ وہ روہ سال ویسٹ انڈیز کے لیے نہیں کھیلیں گے ایک انٹریویو کے دوران کرسکیل کا کہنا تھا کہ وہ فلحال ٹیسٹ اور ونڈے ٹیم کے رکن بننے کے اہل نہیں ہیں اس لیے شائکی نے کرکٹ انہیں اب اگلے سال ہی ویسٹ انڈیز کی نمائندہ کی کرتا دیکھ سکیں گے اسلان شاہوکی ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں قومی ہوکی ٹیم نے کینیڈا کو ایک کے مقابلے میں تین گول سے شکست دے دی دونوں ٹیموں میں میچ انتہائی دلچسپ رہا کیلی راکی ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو دباؤ ملانے کی کوشش کی لیکن نوجوان اور کم تجربہ کار کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم نے امید سے بڑھ کر کھیل پیش کیا کھیلوں کے میدان سے خبریں آپ نے جانی اور خبریں دنیا بھر سے امریکی صدارتی امیدواری کے دور میں شامل ڈیموکریٹ سیاستدان بھرنی اور ریپبلیکن امیدوار ٹیٹ کروز نے منگل کو منعقد ہونے والی پرائمئرز میں کامیابی حاصل کر لی ریاست وسکوننس میں ریپبلیکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکامی کو ان کے لیے ایک دھچکہ کرا دیا جا رہا ہے ڈیموکریٹک پرائمری میں فیبریٹ امیدوار ہیلوری کلنٹر کی شکست کو بھی امریکی صدارتی امیدوار کی دور میں اہم پیش رفت قرار دیا جاتا ہے ان پرائمز میں کامیاب ہونے والے امیدوار ہی بقائدہ طور پر صدارتی امیدوار بن کر سامنے آئیں گے آصربائی جان کے حکام اور آرمنائی باغیوں کے نمائندوں نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے تازہ اطلاعات کے مطابق نگرگو کارا باغ کے متنازے علاقے میں لڑائی کا سلسلہ تھم چکا ہے تام اطراف کی فورسز مرکزی محاضوں پر ابھی بھی اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں اس علاقے میں چار روز تک لڑائی کے بعد امن قائم ہوا الہت کی پسند آرمنیا کی مدد سے اس علاقے کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں پاکستانی نجات برطانوی گلوکار زین ملے کی نئی الپم مائنڈ آف مائن بل بورڈ چارٹ بسٹر پر پہلے نمبر پر آگئی ہے گلوکار کے مائیکل اور گلوکارا ریحانہ کی الپم نے دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے برطانوی بین ورن ڈائریکشن سے رہدگی کے بعد زین ملی کی پہلی سنگل الپم کامیابیاں سمیٹنے میں مصروف ہے نیوز پلیٹن سے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے گا روائل نیوز